بس لائیو اٹھا دو کیا یہ دیکھ تو رائی نہیں یہ کیسا یہ ہے تو یہ بند کرو یہ کہاں دیکھ رہا ہے اس میں کچھ دیکھ ہی نہیں رہا یہ ورڈس نہیں دیکھ رہے بھائی اس لئے میں نے کہا تھا HDMI camel وغیرہ لگا دینا چلو کوئی بات نہیں یہ والی لائٹس آف کرنا ایک بار روی یہ لائٹس آف کرنا دیکھنا ایک بار ہاں ہو گیا ہو گیا تھوڑا تھوڑا ہوا آئی صاحب کتاب تھوڑا تھوڑا ساف نہیں آ رہا لائٹ آف کرنے سے شکل کا آئے بھوجائے گی بس اتنا ہے اور کیا ہو جانے تو شکل کا کیا ہے چلو پھر رہنے دو آجو دیکھتے ہیں ارے وہ HDMI کیبل بھی تو ہٹا دی یہاں سے تم نے بھائی چلو آجو بٹا کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی آو ریڈی ورڈ ہمارے پاس آ رہا ہے بولو ہر سوٹ یہ اچھا رہا ہے اس کا ہر سوٹ پڑھا جائے گا ہر سوٹ کا مطلب بالدار ہوتا ہے جس میں بہت سارے بال ہوتے ہیں سب سے پہلے سنڈنس لے لو ورڈ آپ نے لکھ لیا ورڈ لکھا ہر سوٹ اور اس میں جو ہیری ہے وہ لکھنے کا نہیں ہے ایک ورڈ آ رہا ہے بولے بوشی بوش مانے جھاڑی ہوتی ہے نا بوش مانے جھاڑی ہوتی ہے کیا ہو گیا آواز کو کیا ہو گیا اب بلکل صحیح پورا اینجیٹک رہو بولو بوشی شیگی شیگی سمجھتے ہو ایک سکو بیڈو ناٹک آتا تھا سکو بیڈو جو ڈاگ تھا اس کا جو مالک ہے اس کا نام ہے شیگی اس کے بال بہت بڑے ہیں سکو بیڈو ایک کارٹو نایا کرتا تھا پہلے اب نہیں آتا بہت اس میں جو مالک ہے اس کتے کا اس کا نام ہے شیگی اور شیگی کے بال بڑے بڑے ہیں بہت بڑے بڑے تو شیگی مانے بہت زیادہ بڑے بڑے بالو والا ایک ورڈ ہے بڑا اچھا ورڈ ہے بلو بولو انشون ایک تو یہ ورڈ آپ کے کام کا ہے ایک یہ ورڈ آپ کے کام کا ہے اور ایک یہ ورڈ آپ کے کام کا ہے باقی اور کسی کام کے نہیں ہیں ہیر ہی کوئی کام کا نہیں ہے کیونکہ بچہ بھی جانتا ہے بولے ہر سوٹ Bushy Shaggy Unsewn جیسے یہاں پہ ایک example لکھا ہو ہے بولے The Hursuit Chest of A Gorilla کیا بولا The Hursuit Chest of a Gorilla Gorilla کا کیسا Hursuit The Hursuit Chest of a Gorilla یعنی کہ ایک Gorilla کی Hursuit Chest اس کا مطلب کیا ہے جو Gorilla آپ نے دیکھا Gorilla پورا کا پورا بالوں سے بھرا ہوتا ہے Yes or No ویسے خالی chest کیوں Body بھی لگ دیں تو پورا بولے The Hursuit Body Body Of Gorilla The Hursuit Body of Gorilla Is Hardly Conspicuous Conspicuous Clearly Visible جو ساف دکھائی دے Clear دکھنے والا کیا اس کی body دکھتی ہے بالوں میں تو ہم نے واقعہ کو پورا کر لیا بولے The Hursuit بولنے کی عادت بولو The Hursuit Body of Gorilla Is Hardly Conspicuous یعنی کہ اس کی جو body ہے Gorilla کی body وہ نہ کے برابر دکھائی دیتی ہے نہ کے برابر دکھتی ہے اس کا مطلب بالی اتنی ہوتے ہیں body کا دکھائی دیتی ہے Hursuit کا مطلب یہی ہے اب اس میں دیکھو ایک word آرہا ہے bald bald تو آپ جانتے ہو bala ہے نا وہ ایک movie نہیں ہے bala bala right yes or no تو وہ جو bala bala اس کا مطلب کیا bald bald اور hairless ہی کسی کام کا نہیں پر یہ جو word ہے بڑا گجب کا بیٹا بولو blunt بل 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 بیٹا یہ جو blunt شبد ہے اگر یہ کسی ویکتی کے لیے آئے somebody کے لیے SB کا مطلب کیا ہے اور STH کا مطلب something اب یہ depend کرتا ہے کہ آیا کس کے لیے اگر blunt کسی ویکتی کے لیے استعمال کیا اگر میں نے کہا کہ you are blunt بولو you are blunt تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سر پہ بال نہیں ہے نہیں right blunt کا مطلب ایک تو یہ ہو گیا ایک blunt کا مطلب you are blunt کا مطلب ہو گیا اگر کسی ویکتی کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب بولو outspoken outspoken اگر آپ کا ساتھ ساتھ pen نہیں چل رہا ہے تو اس کا مطلب class نہیں attend کر رہے بیٹا آپ time pass کر رہے اگر ساتھ ساتھ لکھ نہیں رہے جب میں لکھ رہا ہوں تو آپ کو بھی لکھنا چاہیے outspoken right اگر ساتھ ساتھ pen نہیں چل رہا ہے تو پھر کھام کا time pass کر رہے بیٹا بولے outspoken outspoken ہندی میں کبھی سنا ہے موفت موفت ہا بیٹا موفت موفت ورد ہوتا ہے نا کہ بڑا ہی موفت ہے جو موف میں آئے وہ بول دیتا ہے اگر میں کہوں he is blunt she is blunt تو اس کا مطلب ganja سے نہیں ہے بالکل بھی are you getting not getting اگر ganja دکھانا ہے تو his head دکھانا پڑے گا آپ کو his head is blunt اگر آپ head شب سے دوگے تب اس کی sense bald سے آئے گی اگر ویکٹی سے دوگے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا outspoken اور اگر چیز سے نکلے گا something تو اس کا مطلب ہوتا ہے edge less بولو edge less اور edge less مطلب جس میں دھار نہیں ہے چاکو ہے چاکو ہے کاٹ رہا ہے کاٹ رہا ہے کاٹ رہا ہے کاٹ رہا ہے اس میں edge ہے دھار ہے yes or no پر ایک time آتا ہے چاکو اتنا کاٹ چکا ہوتا ہے کہ اس کی دھار جاتی رہتی ہے پھر سن لو چاکو اتنا کاٹ چکا ہوتا ہے کہ اس کی دھار جا چکی ہوتی ہے اسی کے ساتھ کام کرنے مزا آئے گا گسیٹنے میں کوئی فائدہ نہیں اور اگر آپ کو گسیٹنا پڑھ رہا ہے تیاری کے لیے تو پھر تو کھائیں کی تیاری کرو گے بیٹا دھکے نہ لگانے پڑے سیدھا آتے چلے جاؤ اور جوارداز جذبے کی طرح بولو بھاشا ہے بولی جا سکتی ہے محسوس ہو سکتی ہے میں نے کہا his wife is blunt اگر میں wife کی جگہ knife لگا دوں wife کی جگہ میں نے کیا شب لگا دیا knife k n i f e بولے his knife is blunt his wife is blunt اور his knife is blunt دیکھو wife اور knife کے بدلنے سے میننگ بدل رہا ہے پیچھے باکی اور کوئی انتر نہیں ہے wife کیا ہے somebody or something اور knife کیا ہے something his wife اور knife کے بدلنے سے پورا باکی بدل رہا ہے بیٹا wife کون ہے somebody or knife کے ہے something میں نے کہا his wife is blunt his wife is اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو wife ہے وہ اس میں دیکھو کتنا انٹونیم ہو گیا یہ زبان میں دھار زیادہ ہے زبان میں دھار تبھی تو کہتے ہیں outspoken اور دھار بالکل نہیں ہے تب جا کہتے ہیں edgeless دیکھو انٹونیم ہو گیا اگر میں کہوں he is blunt تو اس کا مطلب زبان میں دھار بہت ہے بینہ سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتا ہے پر اگر میں کہوں it is blunt اس میں دھار ہے ہی نہیں اسی لئے سمجھنا ضروری ہوتا ہے بیٹا شبدوں کو شبدوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک میں کہہ رہے ہیں کہ his wife is blunt اس کا مطلب wife جو ہے وہ مفت ہے جو موں میں آئے بولتی ہے اور knife is blunt اس کا مطلب دھار ہی نہیں ہے ہوتا ہے نا چاکو کاٹ رہا ہے کاٹ رہا ہے چاکو کی دھار بنی ہی رہ سکتی ہے چاکو is equal to your memory your brain آپ کا brain تب تک فاسٹ رہ سکتا ہے تب تک یاد رکھ سکتا ہے جب تک یہ چپکتا نہیں اگر یہ چپک گیا تو گیا سوچو چاکو سے جو بھی چیز کاٹو اگر وہ چپکنے لگے جو بھی کاٹا کیک کاٹا چپک گیا آپ نے سبزی کاٹی چپک گئی کیونکہ آپ چپکے ہوئے ہو چاکو میں دھار تب ہی بن سکتا ہے کہ اس نے کاٹا اور پھر اسے پانی سے دو کے ساف کر کے رکھ دو دھار بنی رہے گی are you getting or not getting اپنا کرم کیا اور سائیڈ میں ہو گئے پر تم نے کرم کیا اور فل سے اتنی آ سکتی جو بھی تو تم چپکے رہ گئے چپکے رہ گئے تو بھگوان شریع کرشن کہتے ہیں کہ ایسے ویکتی کی میموری ختم ہو جائے گی اور میموری ختم ہو جائے گی تو پرنام آئے گا ہی نہیں تم یاد کرتے رہو گے بھولتے رہو گے چپکنا نہیں ہے کام کرنا ہے سائیڈ ہونا ہے کام کرنا ہے سائیڈ ہونا ہے کوئی نگیٹیو بھی ہو گیا ادھیک تر تو یہ نکاراتمک سے ہی چپکتا ہے اگر کسی نے پرشنسا کی ہو شکتا بھول جائے پر کسی نے اپمان کیا کبھی نہیں بھولتا چپکا ہوا ہے آج بھی آج بھی چپکا ہوا ہے پھولانے بھولتے رہو گے کیوں چپکے ہوئے ماف کرو یار اس کو ماف کرنے سے سب سے پہلے تم مکت ہو جاؤ گے تم ریلیکس ہو جاؤ گے تمہاری کنسیٹریشن بڑھ جائے گی تمہیں تمہاری زندگی واپس مل جائے گی جو کہ تم نے وہاں پہ اس کے پاس گروی رکھ رکھی اس بیجتی کرنے والے کے پاس are you getting or not getting چپکو گے ختم ہو جاؤ گے کٹو گے دھو اپنے آپ کو ساف جیسے کتا پانی میں تھا پانی میں تھا جب تک جیسی باہر آتا ہے پڑ 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 سارا پانی سائٹ کیا آگے بڑھ گیا are you getting or not getting this should be human کوئی بھی نکاراتمک تھا نکاراتمک تھا ہم نے کب کہا کے نہیں تھا جیوان کچھ نکاراتمک گھٹنا ہے گھٹی توی پر جیسے گھٹنا پوری ہوئی پڑ 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 آگے بڑھ گئے چپ کو نہیں بیٹا نہیں تو بوجھ لے کے گھوم رہے ہوگے are you getting or not getting بوجھ لے کے نہیں گھومنا ہے light ہو تو fight کر پاؤ گے بولو blunt your memory will become blunt if you do not know how to move on اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ move on کیسے کرنا ہے تو memory ختم ہو جائے گی memory ختم ہو جائے گی سنکلپت رہو چپ کے ہوئے نہیں دونوں بڑا انتر ہے yes or no attachment میں اور dedication میں بڑا انتر ہے ساپ بڑا انتر ہے سمرپت رہو چپکنے کی ضرورت کیا ہے clear کے not clear بیٹا بولو بات سمجھے کی نہیں blunt سے سمجھ میں آیا blunt گنجے والی sense تب دیکھا جب وہ head سے ہو otherwise blunt کونچی sense دے سکتا ہے outspoken بھی دے سکتا ہے اور کیا بیٹا یہ باتیں بالکل clear ہیں کوئی دکت واقعہ آگیا بولے دا ہر سوٹ body of a gorilla body of a gorilla is hardly conspicuous ہر سوٹ unshorn شہگی کیا کوئی دکت آگے بڑھ سکتے ہیں میرا udیشی sentence ہی ہے میں بتا دوں udیشی پھر سے sentence ہے شبدوں کی آدھار پر sentence پکڑنا ہے تب ہی تو newspaper comprehension passage close test یہ سب سمجھ میں آئے گا yes or no تو ہر سوٹ سمجھ میں آیا دیکھو ایک تو آپ نے خود پڑا تھا میں نے pdf پہلے ہی بیج دی اور ایک اب میں جب اسے explain کر رہا ہوں تو انتر ہے یا نہیں ہے شبدوں کو explain کرنے سے بڑا انتر آ جاتا ہے بیٹا باتیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں پہلے بھی pdf پڑی تھی اب اس pdf کو پڑھ کے دیکھنا اب اس کو اپنے ہاتھوں سے بڑا کے دیکھنا اب زیادہ sense دے گا clear کے not clear چلو آگے چلے چلو بیٹا اگلا بڑھ ہے بیٹا بولو intestate اگلا بڑھ ہے بولو intestate پھر بولو without will document of inheritor ہے نا اور ہندی میں اسے کہتے وسیعت viheen وسیعت viheen یعنی کہ جس نے وسیعت نہیں کی یا وسیعت جسے نہیں ملی اگر میں کہتا ہوں ایک واقع لے لوں are you ready جیسے انہوں نے لکھا mohit بولو passed away intestate passed away مر جانا اس کے نام وسیعت آئی نہیں وہ ایسی ہی مر گیا اس بات کو سمجھنا جیسے مان لو یہ میرے پاپا ہے اس کا مطلب grandfather یہ میں یعنی کہ son اور یہ رہا grandson مطلب یہ میرے پاپا یہ میرے پاپا یہ grandfather ہے right یہ grandfather ہے اور یہ میں ان کا بیٹا یہ ان کا son اور یہ ہے grandson ٹھیک ہے جی یعنی کہ میرا بیٹا کبھی پر آپ نے دیکھا ہے دادا جب وسیعت کرتا ہے تو وہ پتہ ہی کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد جو بھی کچھ ہے وہ میرے پوتے کے نام کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے کا یا بیٹی کا کریکٹر سمجھ میں ہی نہیں آرہا ان کو یہ دکھائی دے رہا کہ جو بھی میں نے جھٹایا ہے اتنی محنت سے اتنے پریشورم سے بیٹا اتنا لائک ہے کہ اپنی سنگت میں اپنے دوستوں میں یہ سب اڑا دے گا اگر انہیں ایسا لگتا ہے اگر انہیں ایسا بھاو آتا ہے من میں تو وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد سب کچھ اگر سب کچھ پوتے کے نام لگ دیا دادا نے تو پوتا تو ہو گیا ٹیسٹیٹ کیا ہو گیا ٹیسٹیٹ وہ ویکتی ہے دیکھو یہ روڑ ٹیسٹیٹ وہ ویکتی ہے جس کے نام وصیت چلی گئی میں بیچ میں کیا رہ گیا آواز نہیں آئی کیا میرے نام کچھ آیا میں بیچ میں کیا آ گیا انٹیسٹیٹ میں وصیت وین رہ گیا میں کیاٹیکر ہو سکتا ہوں بیچ نہیں سکتا اگر میں ٹیسٹیٹ ہوتا تو میں بیچ سکتا تھا yes or no میرے اس سے کھیت میں بیچوں یا رکھوں اسے کیا لینہ دینا are you getting not getting right میں اب بیچ نہیں سکتا I can be caretaker but I can never sell them out میں caretaker ہو سکتا ہوں میں بیچ بیچ نہیں سکتا صاحب کیوں نہیں بیچ سکتا کیونکہ میرے نام آئی نہیں وہ چیز جب میرے نام نہیں آئی تم بیچوں کیسے بولو موحیت موحیت پاسٹ اوے موحیت کے کرم ایسے رہوں گے باپ نے اپنی وسیعت اس کے نام کی نہیں موحیت کے کرم ایسے رہوں گے وسیعت اس کے نام اس کے نام وسیعت آئی نہیں تو موحیت تو انٹرسٹیٹ ہی مر گیا وسیعت ویہین مر گیا صاحب اور ٹیسٹیٹ کیا ہوتا یہ سمجھ میں آیا یہ ون ورڈ بھی تیار ہو رہا ہے آپ کا ون ورڈ سبسٹیوشن میں یہی تو لکھا ہوگا without the will document of inheritor option میں A, B, C, D ان سارے ورڈز کو ایک ورڈ میں بتاؤ گے تو کیا بتاؤ گے انٹرسٹیٹ بولو بیٹا بات سمجھ میں کی نہیں بات کلیر کے نوٹ کلیر یہ واقعہ رہا ایک واقعہ اور لوگے لکھیں he was left آواز کم ہے اب ٹھیک ہے بولے he was left انٹرسٹیٹ بکوز آف بکوز آف his hedonic nature hedonism سمجھتے ہو hedonism ہیڈومینیا یاد ہے اسے بس خوشی چاہیے چاہے کیسے مل جائے سب کچھ برباد ہو جائے پر مجھے خوشی ملنی چاہیے بولے he was left انٹرسٹیٹ بکوز آف his hedonic nature اس کے hedonic nature کے کارن اس کے hedonic nature کے کارن اسے کیا چھوڑ دیا گیا انٹرسٹیٹ چھوڑ دیا گیا وہ سیتوہین چھوڑ دیا گیا بولو بیٹا بات سمجھ میں ایک ہی نہیں آئی بات کلیئر کے نوٹ کلیئر بہت اچھے یہاں سے آگے چلتے ہیں are you ready چلیے ایک منٹ رکھ گیا جی have it done چلیے ready بیٹا انٹرسٹیٹ ہو گیا اگلہ وڈ ہے بیٹا بولو لیتھل لیتھل وڈ کیا ہے لیتھل یہ پڑھا جائے گا لیتھل اور لیتھل کا مطلب جان لے وا ہے نا یہ فیٹل وڈ آ رہا ہے لیتھل مطلب کیا ہے جان لے وا اگر ہندی میں لکھنا چاہو تو جان لے وا جیسے جو کووڈ کا وائرس تھا سیکنڈ ویو کا وہ کیسا تھا لیتھل رائٹ وہ لیتھل تھا وائرس yes or no تو جو سیکنڈ ویو the سیکنڈ ویو of لکھیں گے بلو بلو بہتا ہے بلو بہتا ہے بلو بہتا ہے جان لے وا جان لے وا تھی پوئیزنس valeur زہریلا ہوتا ہے تو جان تو لے گئی ٹوکسک ماں نے بھی زہریلا ہوتا ہے ٹوکسک ماں نے کیا ہوتا ہے زہریلا ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے جیسے ایک ایک سائنس ہوتا ہے پر ہم سائنس کو سمجھتے نہیں ایک سائنس ہوتا ہے کہ ابھی آدمی کو نونویج نہیں کھانا چاہیے اس کے پیچھے ایک سائنس ہے نونویج کیوں نہیں کھانا چاہیے کیونکہ دیکھو جو پل سبزیاں ہیں ان کے سڑنے کا ٹائم ہے 48 آرز لگ بگ 48 گھنٹے تو کم سے کم وہ رہتی ہیں پر میٹ جیسے ہی کٹو گے وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے agree not agree اور اگر ہمارے پیٹ میں ہم کوئی چیز ڈال رہے ہیں تو پیٹ میں بھی تو اندر وہ پڑا رہے گا اگر وہ پڑا رہے گا تو کیا وہ سڑے گا گھلے گا کیا اس میں کیڑے نہیں پڑیں گے are you getting not getting تو یہ جو کینسرس چیزیں ہوتا ہی جا رہی ہیں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ چیزیں سڑ رہی ہیں سٹمک کینسر، آل سرس یہ سب جو ہو رہا ہے ادھیکتر لوگ نونویجیٹیرین ہیں کیونکہ وجہ اتنی جلدی سڑ کے گھل کے اس میں کیڑے ویڑے نہیں پڑتے اندر are you getting not getting وہ کم سے کم اٹھالیس گھنٹے تو باہر بھی سیف رہتا ہے آپ ایسے میٹ کو کٹ کے اٹھالیس گھنٹے چھوڑ کے دیکھ لو اگر پورے کمرے چھوٹا سا ٹھوڑا چھوڑ دو پورے کمرے میں اگر بدبو نہ ہو جائے تو مجھے کہہ دینا are you getting not getting تو اس کے بیچے ایک سائنس ہے اس کا مطلب یہ نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ بردستی کر رہا ہوں کہ آپ کو ویڈیٹیرین ہو جانا ہے but there is a science behind it بیٹا right ادھیکتر انیویٹیبیلی جو بہت اچھے سپورٹس میں ہیں they are inevitably ویڈیٹیبیلی ویڈیٹیرین ادھیکتر جو اولمپک میں میڈل لانے والے ہیں یا اونچے سپورٹس میں کی بات کر رہا ہوں میں جو اونچے سپورٹس میں ان کی بات کر رہا ہوں بیٹا میں نیچلے ستر پر تو سبی سب کچھ کھاتے ہیں are you getting or not getting higher level پہ اگر آپ جاؤ گے ان سے ملو گے you will inevitably find them they are vegetarian clear or not clear clear اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ تو آپ کے اپنی personal life ہے جو آپ کو پلیٹ میں اچھا لگتا ہے that you can eat up but اس کے بیچے ایک science ہے there is a science behind working behind it تو اس کا مطلب toxic ہو جاتی ہے non-wage کھانا کیسا ہے toxic toxic مانے زہر ہوتا ہے اندر وہ زہر چھوڑ دیں لگ جاتا ہے جو بھی ماس کا ٹکڑا آپ نے کھایا ہے اندر وہ سڑنے کی سپیڈ اس کی بہت جلدی ہوتی ہے اس لیے وہ اندر سڑے گا تو اندر کیسا ہو جائے گا وہ وہ venomous ہو جائے گا ایک مووی ہے نا venom venom مانے زہر ہوتا ہے بیٹا venomous is equal to what poisonous اور جو بھی venomous ہے poisonous ہے جان لے بات ہوگا yes or no ٹھیک ہے فیٹل آپ جانتے ہو elixir مانے amrit ہے amrit جیسا sanjeevni سمجھتے ہو ہاں بیٹا sanjeevni سمجھتے ہو وہ elixir ہے amrit یا پھر sanjeevni sanjeevni جیسی ایک دوائی that is called elixir like liquid statement لے a lethal dose بولو a lethal dose of sleeping pills killed her اپنے آپ سے بولو kaisی dose بیٹا a lethal dose of sleeping pills kaisی dose lethal جان لے بہا دو sleeping pills کی اسے مار ڈالا right یعنی کہ سونے کی گولیاں کھالی سوتے سوتے ہی مر گئی are you getting or not getting so a lethal dose of sleeping pills killed her یعنی کہ sleeping pills کی lethal dose جان لے بہا دوز نے اسے مار دیا lethal کا مطلب کیا ہے جان لے بہا ایک بار یہ پڑھو واقع ہے the second wave covid-19 was lethal کوئی دکھت بیٹا چوتھے ورڈ کو کیا پڑھو گے لگو نہیں بیٹا لگو اور غلط پڑھنے والوں کو میں salute کرتا ہوں کم سے کم ہمت دکھا رہے ہیں بولو لگو بریس یہ ان سے بہت اچھے ہیں جو بولی نہیں رہے ہیں غلط بول رہے ہیں میں salute کرتا ہوں جو نہیں بول رہے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا بیٹا بولو لگو بریس لگو بریس اگر آپ نے لگو بریس پڑھا غلط پڑھا salute کرتا ہوں کم سے کم لگن ہے یہ dead body سے اچھا اس پر دوائی کام کر سکتی ہے بولو لگو بریس لگو بریس بولو بولو لگو بریس یسے کچھ کا چہرہ آج کیسا دکھائی دے رہا ہے لگو بریس لگو بریس لگو بریس لگو بریس اس کا مطلب سیڈ ہی تو ہے اداس ہی تو ہے بولو لگو بڑا اچھا شب د ہے میزریبل اچھا شب د ہے ڈاؤن اچھا شب د ہے گلومی سارے ہی اچھے شب د ہے اس میں سارے ہی اچھے شب د ہے اور اس کے بریکٹ میں اُلٹے شب د ہیں چیر فول ہیپی اور میری ساتھ ساتھ لکھتے رہے چیر فول ہیپی میری میری ایک اچھا شب د ہے باقی اور سب تو ٹھیک ہیں آتے ہیں common ہے common ہے چھوڑ دیئے بیٹا واقع دیکھتے ہیں واقع بڑا گجب کا ہے واقع بڑا گجب کا ہے بیٹا بولے a candidate with long and lugubrious face a candidate with long and lugubrious face یعنی کہ ایک ایسا candidate جس کا face کیسا ہے long اور lugubrious ہے is never liked بولو is never by an interviewer a candidate with long and lugubrious face is never liked by an interviewer یعنی کہ بات سمجھ میں آرہی ہے جس کا تھوڑا لٹکا ہوا ہو جیسے آپ میں سے کچھ کا تھوڑا پتے کیا ہو چپکے ہوئے ہیں آپ ورطمان میں کہیں کوئی دکھ نہیں ہے آپ کہیں کہیں چپکے ہوئے تب آپ کی توتری ایسی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ لو کہیں کہیں آپ چپک گئے ہو you are stuck somewhere بولے you are stuck somewhere right vistarhi jیون ہے swami karanda کی شبد ہے vistarhi jیون ہے آگے بڑھو یہ بہتی ہوئی دھارہ ہے اس میں کہیں کچھ چپکتہ چپکے تم ہو memory میں are you getting not getting اور جب پڑھ رہے ہو تو دوبارہ دوبارہ کر رہے ہو repetition کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پرانی چیزوں چپکے ہوئے ہو نہیں یہ بالکل نہیں دھارہ ہے جو آج دیکھ رہی ہے کل جس نے دیکھا تھا اس سے بالکل نہیں چیز اب دیکھ رہی ہے are you getting not getting تو بالکل صحیح بولے a candidate with long end lugubrious face is never liked کیا واقعہ کا مطلب سمجھا ہے ایک وقتی جو چہرہ لٹکا ہوا ہے پہلا impression ہے پہلا impression آپ کا ایسا ہے ایسے وقتی کو کون رکھے گا پنوٹی صبح صبح ثوبڑا دیکھنا ہے تمہیں اس کو ایسے وقتی کو کون بھائی صاحب رکھنے والا ہے پنوٹیاں لے کے بیٹھا ہے دماغ میں ساری پنوٹی پھیلائے گا یہاں پہ clear not clear so a candidate with lugubrious face is never liked by an interviewer کچھ ایک واقعہ جو ہم نے کیے ایک بار پھر سے ریوائز کرتے ہیں دیکھو بڑا فائدہ ہوتا ہے شب دوں کے ساتھ واقعہ کو پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے روز کیا کریں گے اب ہم are you getting not getting تو روز اپنا کچھ نہ کچھ ڈسکو ضرور کریں گے اب یہ سارے سارے ورڈز ریوائز کرو گے گھر جا کے پکا جیسے ہی دکھے ہنڈریڈ ورڈ ہوگے تو ایک ریکوارڈنگ بنا لیں گے اپنے فون میں وائس ریکوارڈنگ بنا لیں گے اور اس کو سنتے رہیں گے لگاتار یاد رکھنا اگر لینگویج امپروو ہو گئی تو سمجھنا ہر ایک ٹاپک میں آپ کو فائدہ ملے گا کوئی بھی کتاب پڑھو گے اچھے رائٹر کی وہ انگلیش میں are you getting not getting مان لو آپ پولٹی میں لکشمی کانتھی پڑھ رہے ہو right تو بھی تو انگلیش میں آگئی clear کے not clear تو ultimately انگلیش تو ہر جگہ کام آرہی چاہے history پڑھ لو پولٹی پڑھ لو sociology پڑھ لو ethics پڑھ لو آپ philosophy پڑھ لو تو کچھ بھی پڑھو گے تو انگلیش کام آگی بیٹا language کو language کی طرح پڑھو پڑی گھجب کی چیز آئیے clear کے not clear کچھ words جو ہم نے کیے ایک بار revise کر لو ایک بار پڑھو تب تک میں board پہ جاتا ہوں are you ready let's go to the board now revise کر لو ایک بار دیکھو آپ نے کیا کیا پڑھا ہے start revising